اور دیکھتے ہیں کہ آج کے اتحاس میں کیا لکھا ہے ورش اٹھارہ سو چھبیس میں آج ہی کے دن ہندی بھاشا میں بھارت کا پہلا اخوار پرکاشت ہوا تھا جس کا نام تھا ادنٹ مارتنڈ یہ ایک سابتہ ہی اخوار تھا اور ہر منگلوار کو چھپتا تھا ادنٹ مارتنڈ میں کھڑی بولی اور برج بھاشا کا زیادہ استعمال ہوتا تھا اس لیے اس خاص دن کو ہندی پترکاریتہ دیوس کے روپ میں بھی منایا جاتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کولکتہ سے پرکاشت ہونے والے اس اخوار کو بڑی سنکھیا میں پاٹھک نہیں مل پائے کیونکہ تب کے بنگلو میں ہندی بھاشیوں کی سنکھیاں بہت کم تھی اور بڑتی لاغت اور پاٹھکوں کے آواز میں ایک سال بعد ہی اس کا پرکاشن بند کرنا پڑا تھا اس کے آبھاؤں میں اس کا پرکاشن پھر ایک سال میں ہی بند ہو گیا ورش 1987 میں آج ہی کے دن گوہا کو بھارت کے پچیس میں راج کا درجہ ملا تھا پہلے یہ پورتگال کا اپنی ویش تھا اور پورتگالیوں نے گوہا پر لگ بھگ ساڑھے چار سو ورشوں تک شاشن کیا 1961 میں گوہا کو پورتگال سے آزادی ملی تھی اور گوہا کو آزاد کرانے کے لیے بھارت کو وہاں اپنے تیس ہزار سینک بھیجنے پڑے تھے پورتگال اس ماملے کو سنیخت راست رکشہ پریشت ملے گیا تھا جہاں امریکہ برٹین اور فرانچ جیسے دیشوں نے پورتگال کا ساتھ دیا تھا لیکن سوویت سنگ نے اپنی ویٹو شکتی کا استعمال کر بھارت کے خلاف کسی بھی طرح کی کاروائی کی آشنکہ کو ختم کر دیا تھا ورش 1971 میں آج ہی کے دن ناسا نے اپنے مارنیر مشن کے نووے سپیس کرافٹ کو لانچ کیا تھا مارنیر نائن مشن نے منگل گرہ کی ستر فیزدی سطح کا نقشہ تیار کیا تھا اور اس مشن کی مدد سے منگل گرہ کی سطح کے بارے میں ابھوتپورو جانکاریاں ملی تھی ناسا نے مارنیر مشن کے تحت بدھ شکر اور منگل گرہ کے لیے سپیس کرافٹ بھیجے تھے اور اس میں ساتھ نے کامیابی سے اپنا مشن پورا کیا تھا فرانسیسی قوی ناٹککار، اتحاسکار اور مشہور دارشنے والٹیئر کا نیدھن آج ہی کے دن ورش 1778 میں ہوا تھا والٹیئر آم جنتہ کے عدیقاروں کے بہت بڑے سمرتھک تھے اور راجنیتی اور دھرم کو الگ الگ رکھنے کے پکشدھر تھے انہوں نے ساہت مہتوب والے 20,000 سے زیادہ پتر اور سیکڑوں رچنائیں بھی لکھی تھی اور ڈی این اے میں آج اتنا ہی اب آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل رات 9 بجے تب تک آپ اپنا خیال رکھئے سوست رہیے سرکشد رہیے نمشکار موسیقی